مبارک دعا گنج الارش نامیس کرپٹڑ ہے نامیس کرپشن ہے عربی میں گاف حرف نہیں ہے دعا گنج الارش یہ دال دیئے چھیک ہے اب اس کے بعد سب سے طاقتور آیت کونسی ہے قرآن مجید کی سب سے بہترین آیت آیت القرصی آیت القرصی چھیک ہے اس طریقے سے لپٹ دیئے ہیں اور سورہ یاسین شریف کا بھی تعویز ہے اور بہت سارے رہتے ہیں خیر پھر ادھر ہی چاہتا ہوں میرا طریقہ ہے پیشنٹ کا تعویز اتارنے کا وہ خود اتار کے دے تا انشاءاللہ آپ بھی کریئے انشاءاللہ قرآن ہاتھ میں دیجئے بن کریے فون قرآن ہاتھ میں دیجئے بیت الخلا میں جائیے بولیے جاتے کیوں اللہ حکبر مولانا صاحب آپ کیے کیا بول رہے ہیں بے عدی بھی ہوتی ہے اللہ کا کلام ہے نہیں لے جاتے بیت الخلا میں بڑے جذبیں بولیں گے چھیک ہے کام کرو پیپر کو ایک بیچ میں سے پھاڑ لیجئے ہاتھ میں پھول کے بیت الخلا میں جائیے جاتے نہیں مولانا صاحب ایک آیت بھی اللہ کی اللہ ایک قرآن کی ہے بیت بھی ہوتی نہیں لے جاتے ایک آیت پھاڑ لے کے لے جائیے ایک آیت پھاڑیے ہاتھ میں لیجئے یا جم میں رجلے کے لے جائیے جاتے نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے اللہ کا کلام ہے بیت بھی ہوتی بیت الخلا میں نہیں لے جاتے یہ مشرک یہ کفر کرنے والے یہ شرک کرنے والے جو تمہاری نظروں میں اولیاء اللہ بنے بیٹھے ہیں یہ لوگ یہ لکھ کر دے رہے ہیں تم اس کو گلے میں ٹنگا کے جا رہے ہو قرآن کی بیعد بھی ہو رہی نہیں ہو رہی ہو رہی نہیں ہو رہی نہیں مولانا صاحب وہ موم میں لپٹاوا ہے پنی چڑیوی ہے کپڑے میں ہیں ڈوری میں ہیں گلے میں ہیں چھپاوا ہے مانچس کے ڈبی گلتا قرآن ہے نہیں ہے مارکٹ میں مانچس کے میچ بوکس اتنا سائز کا قرآن ہے نہیں ہے اس سے چھوٹی رہتی نا میچ بوکس یہ سائز کا قرآن بھی ملتا پورا قرآنی سے رکھ لینا بھائی تو کپڑے میں ہیں اور پھر جا انشاءاللہ حفاظت بڑی حفاظت پورا قرآنی ہے سینے میں حفاظت ہوتا ہے سینے پہ ٹنگاوا ہے یہ حفاظت ہے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث نے سنایا میں ابھی تو یہ لوجیکر آنسس ہے نبی نے کیا کہا من تعلق تمیمتا فقد اشرك جس کسی نے تعویز گنڈا پلیتا لٹکایا اس نے یقین شرک کیا ہے کیوں پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر کیا کر رہا ہے تعویز پر بھی اس کا عقیدہ ہے اور شرک کر رہا ہے وہ اللہ جو تمہاری ماہوں کے بطن میں تمہاری حفاظت کرا ہم سب کی ماہوں کے بطن میں اللہ ہماری حفاظت کیے نہیں کیے اور زمین پر تعویز حفاظت کرے گا اللہ کی قسم میں تعویز حفاظت نہیں کرتا اللہ رب العالمین ہی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی نے مسلوم دعائیں سکھائے ہیں وہ چاہیے ہمیں پڑھیں وہ ہی ہمارے لئے کافی ہے انشاءاللہ اعوذ بکلمات اللہ اتامات من شر ما قلب اے اللہ میں آپ کے تمام کلمات کے پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کے نبی نے سکھایا تین بار دعائیں صبح پڑھ لو شام تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے شام میں تین بار دعائیں پڑھ لو آنے والی صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو قریب کر کے ان پر کیا پڑھتے تھے اعیدکو ما بکلمات اللہ اتام من کل شیطان وہم ومن کل عین اللہ ام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میں آپ کے تمام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں من کل شیطان وہم تمام شیطانوں سے تمام زہریلے جانوروں سے ومن کل عین اللہ اور ہر اس نظر سے جو بری نظر ہے لگانے والی نظر بد ہے العین حق اللہ کے نبی کے حدیث ہے ایمان رکھنا ہے تو اللہ کے نبی یہ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا اپنے نواسوں کے گلے میں آیت القرصی لکھے سورہ یاسین شریف کا تافیز لپٹ کے دال دوں میرے نبی کو نہیں سمجھائے چیز آپ کو سمجھ رہا ہے میرے نبی نے تو دعا پڑے ہیں اور کہیں اللہ میں آپ کے کلمات کی پناہ میں میں ان کو دیتا ہوں میں آپ کی پناہ میں نے دیتا ہوں اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مفتی بھی بول رہے اپنے آپ کو عالم بھی بول رہے اور یہ کام کر رہے ہیں بہت بڑے بزرگ کر رہے شرک چیلنج کرتا ہوں اپن چیلنج انشاءاللہ میری موت تک لا کے دیجئے ایک حدیث جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعویز پہنائے کسی کو بنا کے یا صحابہ میں سے نہیں ہرگز نہیں نہیں دعائیں پڑھو بولے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین پر خود دعا پڑے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے رضی اللہ عنہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری اولاد جو پڑھنا نہیں جانتی ہیں ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہر روز صبح اٹھیں اپنے بچوں کو سر پہ ہاتھ رکھیں اور انشاءاللہ پڑھ دیں اللہ رب العالمین کی پناہ میں اپنی اولاد کو دے دیں پھر اللہ کی پناہ سے بڑھ کے کوئی پناہ ہے واللہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے یہ لوگ کا علاج کا طریقہ اور ہے جن نکالتے ہیں جن ہے بچی کے جسم میں بہت خطرناک جن ہے تھوڑا ٹائم لگتا اور اتنا خرچہ آتا اچھا اتنا خرچہ آتا مولانا صاحب ہم لوگ غریب ہیں وہ کیا ہے دیکھو یہ سب لانا پڑتا اب اس کے لئے بہت سارے سعودے بتاتے اب وہ نہیں ہوتا یہ وہ لانے ہم سے کانسے ہوتا آپ ہی لے لیجئے پیسے دیتے لالیتے کیا کرتے ہیں اب وہ نیمو لیتے تماشا ایک نیمو لے کے مومبتی جلاتے کینڈل اور اس کے بعد آجا بولا نا آجا چل آجا اس کے اندر آجا نیمو کے اندر لے رہے ہیں جن کو اور اس کے بعد نیمو کے اندر لے رہے ہیں جن کو جن آگیا اب اس کے آج جو ہے کینڈل لے کے جو ہے جلا رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کہ جو ہے جل جا جل جا جل جا کیا بکرِ آعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم اللہ رب العالمین ہی کو معلوم اور وہ کفر کرنے شرک کرنے یہ کفر ہے یہ جن کو انسان دیکھ سکتا سورہ آرہ آیت نمبر ستائیس پہلے پڑھ کے سنایاں جنات کو انسان ہرگیز نہیں دیکھ سکتے یہ بول رہے ہیں سبحان اللہ ان کے اندر دو جن ہیں معلی جن کر رہے ہیں میں آتا ہوں ہمارے بھاو کے طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ کر رہے ہیں پہلے ان کا کہہ دیتا ہوں تو اس طریقے سے شیشے میں اتارتے گئے تھے جن کو تم نہیں تمہارے اببہ نے دیکھ سکتے جن کو انسان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جن کو اللہ سچے ہیں تم جھوٹے ہیں کیوں کیونکہ اللہ نے کہا من حیث لا ترونہن تم ہرگیز نہیں دیکھ سکتے اللہ کا کلام ہے اب تم بھو رہے ہیں ہم شیشے میں اتارتے گمراہ کر رہے ہیں نوٹ کمارے بس سب سے بہترین آپ کو معلوم اگر اس زمانے میں آگوں بزنس کرنا ہے تو یہ لیکن جہنم میں جانا پڑے گا یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے 99.99% کمرشل فیلڈ ہے یہ اللہ ماشاءاللہ کن نہیں لیتا ہوں گا سبحاناللہ 99.99% کمرشل فیلڈ ہے اور اس کے اندر صرف اور صرف عوام کو بے حقوب بنانے کا کام ہے اور کچھ بھی نہیں عوام تو سب سے پہلے ڈرنا چاہیے تھا اللہ سے ڈر رہے شیطان سے شیطان غلبہ پا رہا ہے یہ انسانوں میں سے شیطان بھی غالب ہو رہا ایسا ہو جاتا پہلے ہی ڈرہا دو کسٹمر بن گیا پکا اب اس کے بات جو ہے ہے بھی اگر جن جسم کے اندر تو کیا کرتے بابا جی ان کے پاس کے جن سے وہ جن جو داخل ہوا ہے اس سے کانٹریکٹ ہو جاتا ان کے درمیان میں اب وہ جن ایک ڈھائی مہینے تین مہینے تک اپنا شر کرنا خاموش رہ جاتے ہیں انہوں شر نہیں کرتے تکلیف نہیں دیتے دب جائے پیشنٹ ٹھیک ہو گیا بابا جی کا نام ہو گیا اب تین مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ تکلیف آتی پھر بابا جی کے پاس آتے مولانا صاحب ایسا ہو گا مولانا صاحب ایسا ہو گا حافظ جی ایسا ہو گا مفتی صاحب ایسا ہو گیا ارے تمہاں بولا نا نماز نہیں پڑے ہوں گے اور یہ نہیں کرے ہوں گے ہوں گے ہوں گے وہ وہ اس رہتا سبحان اللہ میں بولا تھا اب پھر آگا پھر فیز پھر فیز مطلب یہ کسٹمر بنا لیتے وہ لوگ اور یہی کام ہے سن رہے ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اسے ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت تو اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں خیر تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو شرک اور کفر تک پہنچ رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جا کر آپ اگر ان کی بات مان رہے ہیں پہلے میں بولا تھا آگے آ کر بولوں گا سوال کر رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتا کاہنا او ارافا فسألہ عن شیئن لم تقبل صلاة اربعین یوم جو کوئی بھی آیا یا گیا کاہن کے پاس غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس اراف عامل بابا کے پاس فسألہ عن شیئن کسی چیز کے مطابق اس سے سوال کیا معلوم ہے کہ یہ کیا غیب کی بات بتائیں گے لیکن صرف سوال کیا مزاقیہ طور پر یا پھر جاننا ہی تھا سچ میں سوال کیا لم تقبل لہو صلاة اربعین یوم ایسے شخص کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی نماز تو اس کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ نماز اس پر معاف نہیں ہے اگر جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر جہارا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑا اس نے کھلا ہوا کفر کیا اہلہ حدیث ہو اس حدیث پر عمل کرو اس کے بعد اپنے آپ کو اہلہ حدیث بنوئے انشاءاللہ ہماری مساجد تو بھری ہوئی رہنا ہماری مساجد بھری ہوئی رہنا پانچوں نماز میں تب انشاءاللہ میں اہلہ حدیث ہے کیونکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے من ترک الصلاة جس کی سینے میں ترک کیا نماز متعمدن جان بوجھ کر فقد کفر جہارا یقینی طور پر اس نے کھلا ہوا کفر کیا کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں جس کی شادی ہو گئی جو نوجوان ہیں ان سے کہتا ہوں نہانے کی حاجت ہے فجر میں نہا لیجئے لیکن انشاءاللہ نماز کو آئیے کیونکہ سور مریم میں اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا غَيَّا نام کی جہنم کے ایک وادی ہے کس کے لئے اس کے لئے جو نماز کو پڑے گا لیکن ہٹا کر اس کے وقت سے ہٹا کر پڑے گا شہوت کی وجہ سے ہٹا دے گا اور بہت سارے وجہ سے نماز کے وقت کو ہٹا کر نماز کے وقت میں نہیں پڑے گا اس کے علاوہ پڑے گا اللہ رب العالمین نے ہم سے مخاطب ہو کے کہا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو تین اِنَّ صَلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوتَ بے شک نماز فرض ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں نماز کی پابندی وقت میں کریے اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کریے اس کے بعد اپنے آپ کو انشاءاللہ مکمل اعلیدیس بولیے نے تو یہ بولیے انشاءاللہ اگر آپ شرک اور کف نہیں کر رہے تو یہ بولیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا جو منحج ہے اعلیدیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منحج ہے اعلیدیس اس منحج پر چل رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں مکمل اعلیدیس بننے کی یہ کہیے انشاءاللہ آپ نے میں تو یہی کہتا ہوں معافی چاروں کی جیگہ تکلیف ہو رہے میرے الفاظ سے لیکن قُلِ الحق وَإِنْكَرَ مُرًّا میرے نبی نے کہا کہ دو حق اگرچہ کڑ بھی گزرے مجھے مسئلہ نہیں ہو سکا خیر تو یہ سب کفریہ کام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی جو جا کر صرف سوال کرے گا ایسے بندے کے پاس پڑھنا تو ہے نماز نماز معاف نہیں ہے کیونکہ اتنی وعیدیں ابھی آپ کے سامنے رکھا ہوں نماز تو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے نماز پڑھیں گے لیکن قبول نہیں ہوگی چالیس دن کی ابو داود صحیح حدیث تین ہزار نو سو چار حدیث نمبر من اتا کاہنا او ارافا فصدقہو بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی آیا یا گیا کاہن یا عامل کے پاس اراف کے پاس نجومی کے پاس غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس ایسے عامل باباوں کے پاس جو روحانی علاج کی دکانداری کھولے بیٹھے ہیں لوگوں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کی عزت بھی لوٹ رہے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں جان رہا ہوں یہ بات کو میں جانتا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ممبر پہ کھڑ کے مجھے جھوٹنے بولنا اور میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا اللہ رب العالمین نے مجھے جھوٹ سے بچایا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جھوٹ بولا ہوں مولا اللہ میری حفاظت کرے آمین اللہ ریاکاری سے بچائے کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا اللہ حفاظت کرے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں عزت بھی لوٹتے ہیں پہلے نمبر پہ پیسہ لوٹ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ عزت لوٹ رہے ہیں تیسرے نمبر پہ وقت بھی لوٹ رہے ہیں ان کا وقت برباد ہو رہا ہے چوتھے نمبر پہ سب سے بڑی دولت ایمان برباد کر کے چھوڑ رہے ہیں ایمان لوٹ رہے ہیں شرک باٹ نہیں رہے ہیں شرک باٹ نہیں رہے ہیں شرک بیچ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے یہ دکانداری چلانے والے ہیں اور بنے بیٹھے ہیں بڑے بڑے بزرگ اولیاء ان سے صبح شام فرشتے جو مسافہ کرتے ایسے دیکھ رہے ہیں اللہ حفاظت کرے میرے نبی نے کہا ایسوں کے پاس جائیں گے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو اور یہ تھا عراف والے کام کرنے والا ہو من اتاکاہنن او عرافن جو کوئی بھی آیا غیب کی خبریں بتانے والے کاہن کے پاس عامل عراف کے پاس فصدقہو بما یقول اس کی بات کی تصدیق کیا اس نے جو کہا سچ مان لیا اس نے کہا ہنڈی لاو اس میں دال دالو سترہ خسم کی اس کو چولے پر رکھ کے پکا لے جا کے قبرستان میں دفناو یہ گوشت لاؤ اور ایسا دفنا نہ پڑے گا اس کو جو کچھ کیا جا رہا ہے کرایا جا رہا ہے اس کی مان لے گا وہ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر اس نے کفر کیا ہے اس چیز سے جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا نازل ہوا قرآن اور حدیث اس سے کفر کرنے والا جنت میں جائے گا ایسے پیشنٹس جب میرے پاس آتے ہیں تو میں پہلے ان سے تفصیلی گفتگو یہ کرتا ہوں کہ کہاں کہاں پر گئے کیا کیا علاج کرائے ہوا چکے ہیں وہ علاج میں مجھے وہ باتوں کو قرآن حدیث پر پیش کرنا ہوتا ہے پھر اپنے تجربے پر ہمارے سلف کے تجربے پر سمجھنا ہے کہ بندہ کفر کی حالت میں ہے یا پھر ایمان کی حالت میں ہے اگر وہ بندہ سچ میں اس پر اعتقاد رکھا ہے اور گیا کروا لیا جو کچھ کیا اس نے کفر کیا ہے اب اس پر مجھے اس کو کلمہ پڑھانا ہے اور میں پڑھاتا ہوں پہلے بتا دیتا ہوں معافی چاہتا ہوں میں حج کیا ہوں ملانا صاحب وہ دس سال پہلے کیے تھے میں حج کیا ہوں پھر یہ تکلیف آگئی ہے جو کچھ بھی آئی ہے تکلیف مسئلہ نہیں ہے سبحان اللہ لیکن وہ کفر ہے آپ نے کفر کیے ہیں سچی پکی توبہ نہیں ہوئی آپ سچی پکی توبہ آج کر لیجئے یا الَّذین آمنتوہو الی اللہ چوبت النسوح یہ کر لیجئے اس کے بعد اللہ رب العالمین پر پھر سے ایمان لائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سے ایمان لائیے جیسے لانے کا حق ہے انشاءاللہ پھر آپ واپس دارہ ایمان میں دارہ اسلام میں داخل ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم علاج اپنا بتاتے ہیں اب جب ہمارے علاج کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ہم دلیلوں کو انشاءاللہ ایکزیک بولیں گے نمبر نوٹ جس کو کرنا ہے کریے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارے علاج میں ہم پہلے پیشن کا نام بھی کبھی پوچھتے کبھی نہیں پوچھتے ہیں کیونکہ آج کل بھی عبدالنبی عبدالرسول ایسے نام رکھتے ہیں اس لئے نام تبدیل کر دینے اس وجہ سے پوچھتے ہیں تو نہیں پوچھتے ٹھیک ہے کیا قیفیت ہے آپ کی آپ کو بیان پورا کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سبحان اللہ کہاں کہاں پر جا کر علاج کروائے ہیں کب سے بیماری ہے خواب کیا دیکھتے ہیں کیونکہ خواب تین طرح کے ایک اللہ کی جانب سے جو سچا خواب ایک شیطان کی جانب سے تیسرا حدیث النفس یعنی جو نفس میں سوچ کیس ہو جاتے ہیں وہ چیز رات میں خواب کی شکل اختیار کر جاتی ہے نبی نے کہاں تین قسم کے خواب ہم خواب ان سے پوچھتے ہیں ان کی قیفیت پوری اس سے پہلے میڈیکل ریپورٹس کیا کہتی ہیں الحمدللہ میڈیکل لاک ٹیکنیشن ہوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو اللہ رب العالمین کا ہی فضل و کرم ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اُتِيهِ مَنْ يَشَا اللَّهُمَنْ يَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الرِّيَا میں ریپورٹس بھی دیکھ لیتا ہوں اگر سچ میں مسئلہ کچھ ہے میڈیکل کا تو پھر اس کا وقت یہاں پر سپیرچول معاملہ نہیں ہے آپ میڈیکل علاج کروائیے اور اگر سپیرچول معاملہ ہے تو پھر میڈیکل ریپورٹس نارمل رہتے ہیں اس وقت ہم ان کا علاج قرآن سے کرتے ہیں اور احادیث میں جو سنن دعائیں ہیں اس سے کرتے ہیں تین چیز کو نہیں اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں رب نے شفا کہا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اللہ رب العالمين نے قرآن میں کہا شہد کے بارے میں دو آیتیں ہیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن انسانیت کے لئے شفا ہے اور صحیح مخاریت اس نمبر پانچ سزار چھ سسٹی میں شہد پینے کے لئے اللہ کے نبی نے کہا لہذا ہم شہد منگاتے ہیں اس پر قرآن دم کر کے دے دیتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہم ایمان والوں کی ما کلنجی ہر بیماری کی دواء ہے سوائے موت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے موت کے ہر بیماری کی دواء کلنجی میں حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستی ایسی ہم کلنجی کے بیج منگاتے ہیں آپ کی استطاعت جتنا ہے اتنا لائیے انشاءاللہ پہلے سے اس میں شفا ہے کیا ہے آپ اپنی ذہنیت سے مت سمجھئے صلف کے فہم سے سمجھے اور ہمیں سمجھا دیجا کر ہم غلط کر رہے ہیں صلف کے فہم کے خلاف جارے تو آپ ہماری اصلاح کریں انشاءاللہ آپ آ کر اصلاح کریں آپ بد پیشے بولے جانے ہیں یہ صحیح ایمان والے کا شفا ہے اس کے بعد دیکھئے اگر آپ کسی کو زمزب نہیں ملتا ہے تو ابھی ہم پانی مگاتے ہیں پہلے نمبر پہ کلنجی کے بیچ شہد زیتن کا تیل اور پانی یہ ماں آ کر دم کر کے دے رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہم ایمان والوں کی ماں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ فلق اور ناس پڑھے اس پانی پر دم کرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کو اس پانی میں ڈبا کر آپ کے جسم سے پھیرے کیونکہ آپ کے بابرکت ہاتھ سے اور زیادہ جلدی اثر ہو صحیح بخاری میں ہے کتاب التب میں آپ کہاں جا رہے ہیں قرآن کچھ کہہ رہا ہے حدیث کچھ کہہ رہے ہیں اور صلف و صالحین کا فہم جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف آپ جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ درست نہیں ہے آجائیے قرآن حدیث کے طرف فہمیں صلف کے طرف انشاءاللہ اللہ خیر کریں اس کے بعد ہم یہ کہیں گے اللہم رب الناس اذیب الباس وشفی انت الشافی لا شفا یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں ابو دعوت حدیث نمبر 3890 لہذا ہمیں چاہیے کہ دعائیں پڑھیں بسم اللہ 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 اذرم عاصمی شہیون فلارضی والا فی السمائی و سمین علیم یہ دعا اللہ کے نبی سکھائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں ہمیں دعائیں پڑھیں اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کریں نماز کی پابندی کریں اور پھر قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنیں سننے کی دلیل کان سے لائے سورہ آراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر دو سو چار اللہ نے کہا اے لوگو جب کبھی قرآن کی قرآن کی جا رہی ہو چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ ہماری رحمت ہو تم پر قرآن چپ رہے کر غور سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی جن جادو کٹ کے ختم ہوگا انشاءاللہ شفا ملے گی انشاءاللہ تاویز گنڈے پلیتے یہ جلاو وہ لاؤ یہ لاؤ یہ گھول کے پیو اس سے شفا ملے گی نہیں ملے گی جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھے ہیں وہ چیزوں سے شفا ملے گی اس سے علاج کا روکنا اس لئے ہم نے اپنے عنوان کو جو رکھیں آج بہت ساری باتیں پچھلے ایسے ٹاپک کے بیانات میں نہیں کیے جو آج کیے ہیں ہم جن جادو کی بیماریوں کا علاج لیکن کیسے تو کرنے والے ایسا ایسا کر رہے ہیں ہمیں کرنا ہے ایسے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن چیزوں میں شفا اللہ نے رکھا ہے وہ چیز کو استعمال کرئے اور قرآن کو سنئے قرآن کو پڑھئے ایمان میں اضافہ ہوگا شیاطین بھاگیں گے جنات بھاگیں گے جادو کٹے گا سب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ جن الگ شیاطین الگ نہیں شیاطین جنات بھاگیں گے انشاءاللہ اللہ حفاظت کرے ہم سب کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں دینے والا نہیں ہے آپ سے یہ مانگتا ہوں میرے اللہ کہ ہم سب کو جو موجودہ یہاں پر بیٹھے تمام کو اور جو کوئی میری بات سن رہے جہاں تک میری بات جا رہی ہے قرآن اور حدیث کی تعالیمات پر ہمیں گامزن کر دیجئے ہماری موت تک آمین ہمیں تقوی کا لباس پہنائیے میرے اللہ ہمیں قرآن حدیث اللہ کے نبی صحابہ اور صرف کے فہم کے مطابق سمجھنے والا عمل کرنے والا بنا دے میرے اللہ آمین